شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحمولا ہے السلام علیکم ناظرین ناظرین یہاں پر آپ لوگوں کے لئے بڑی اپ ڈیٹ ہے اور تین قسم کے خاندانوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کر اپنے پیسے جو ہے وہ وصول کر لیں اگر آپ نے اب پیسے وصول نہ کیے تو پھر آپ لوگوں کو یہاں پر بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے پیمٹ نہیں ملے گی آپ کی جو پیمٹ ہے وہ ضبط کر لی جائے گی تو یہ تین قسم کے کون سے خاندان ہے جن کو یہاں پر پیمٹ دینے کا کہا جا رہا ہے اور کون سے ایسے گرانے ہیں جن کو اکیس ہزار پر اس مرتبہ ملنا ہے اور اکیس ہزار وہ جیز کیش ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ میں ٹریکٹ جو پیمٹ ہے وہ یہاں پر لیں گے تو اس کا میں آپ کو جو طریقے کار ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر فائدہ ہو اور ہمارا مقصد بھی ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلومات بھی ملے اور آپ لوگوں کو یہاں پر فائدہ ہو ابھی میں نے یہاں پر چیک کیا اکاسی قطر کے پورٹل کو تو یہاں پر جو پورٹل ہے وہ چل نہیں رہا تھا جبکہ چند روز پہلے یہ پورٹل ورک بھی کر رہا تھا اور یہاں پر بتایا بھی جا رہا تھا کہ بنسیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ کو اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں اور آپ کا نام اس میں شامل ہے لیکن اب حکومتی اس پورٹل کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے اپ ڈیٹ ہونے میں دو سے تین دن بھی لگ سکتے ہیں اور ٹوانٹی فور ہاور بھی لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پورٹل اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کی جو اصل رقم ہے وہ شو کر دے گا جو آپ کا اصل سٹیٹس ہے وہ یہاں پر بہال کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ بھی پتا چل جائے گا جن لوگوں نے سروے کروایا تھا ڈائنیمک ارجسٹی کروایا تھی کہ آپ لوگوں کے بی ایس پی پروگرام کے جو پیسے ہیں وہ آ گئے ہیں یا نہیں آئے یا آپ کو ابھی بھی چارج پرطال میں رکھا ہوا ہے جو بھی آپ کا سٹیٹس ہوگا نا وہ حکومت یہاں پر اپ ڈیٹ کر دے گے اگر آپ کو دوبارہ سروے کا کہا جا رہا ہے تو وہ بھی یہاں پر شو کیا جائے گا اگر آپ کی کوئی قسط آگئے ہے تو وہ بھی بتا دی جائے گی بچوں کے پیسے آگئے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دیں گے اور اس حوالے سے حکومت نے اس پورٹل کو اپ ڈیٹ کرنا شروع کیا ہے تاکہ جو نیا ڈیٹا ہے وہ یہاں پر اپ لوڈ کیا جائے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دورے حکومت میں بھی چھانٹی کی گئی تھی ان لوگوں کو یہاں پر نکالا گیا تھا جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کے حق دار نہیں تھے اور وہ بینصر انکم سپورٹ پروگرام سے امتاعت لے رہے تھے ان کی تعداد آٹھ لاکھ یہاں پر آٹھ لاکھ سے زائی تھی آٹھ لاکھ دو ہزار تین سو پائیس جو ہے وہ لوگ حکومت نے یہاں پر نکالے تھے اور اب جو ہے حکومت یہاں پر مزید ورک کر رہی ہے اور آپ کا جو نیا ڈیٹا ہے اس کو اپ لوڈ کر رہی ہے نئے ڈیٹے کے مطابق جن کو سروے کا کہا گیا تھا اور جنہوں نے چار سال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر اپنا ڈائنمک سروے کروا لیا ہے تو اب ان کو یہاں پر نیا جو سٹیٹس ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے مطابق ان لوگوں کو یہاں پر پیمٹ ملے گی اور اب یہاں پر جن کی پیمٹ بکایا رہتی ہے یہاں پر ایک بڑی تداد ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اگست میں پیمٹ ملی تھی یا اگست سے پہلے پیمٹ ملی تھی یا جو لوگ کہتے ہیں ہمیں مارچ میں کس ملی تھی اس کے بعد کوئی کس نہیں ملی لیکن ان کا جو سٹیٹس ہے وہ جارج پرتال کا یہاں پر شہرہ تھا تو اب اس کے حوالے سے حکومت نے فائنل جو ورک ہے وہ کر لیا ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پر کس دینے کا فیصلہ کیا ہے یہاں پر بی ایس پی پروگرام میں وہ خاندان وہ گھرانے جو پہلے یہاں پر ایک سال پہلے ڈائنمیک روجسٹری کروا چکے ہیں اور یا انہوں نے اپنے روجسٹشن دوبارہ سے اپ ڈیٹ کروای تھی ان کی کوئی بھی کس یہاں پر بند نہیں ہوئی اگر وہ آہل ہیں تو اور ان کے جو پیسے ہیں وہ آئے بھی ہیں اور اب ان کی قسط آ رہی ہے لیکن جو لوگ ابھی سروے کروا کر آئے ہیں جنہوں نے تیس جون کے بعد سروے کروایا ہے حکومت نے جب آپ کو کہا کہ تیس جون آخری ڈیٹ ہے آپ اس تک سروے کروا لیں لیکن آپ نے سروے نہیں کروایا پھر حکومت نے تیس اگست کی یہاں پر ڈیٹ رکھی لیکن آپ نے پھر بھی سروے نہیں کروایا تو ایسے تمام جو گھرانے ہیں ان کو حکومت نے اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے جب تک آپ سروے نہیں کرویں گے ہم آپ کو قسط یہاں پر نہیں دیں گے تو ایسے کرانے جو الیجیبل تھے اور جو آہل تھے جن کی ریگولر پیمٹ آ رہی تھی جون تک کہ ان کو پیمٹ ملی لیکن جون کے بعد ان کو کوئی قسط نہیں ملی تو اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ آپ کو سروے کا جو مسئلہ ہے وہ آ رہا ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ سروے کروا لیں اور اگر آپ نے سروے کروا لیا اور الیجیبل یہاں پر قرار پا گئے تو پھر حکومت نے یہاں پر آپ کو ڈبل قسط دینی ہے پھر آپ کو یہاں پر اکیس ہزار پی کی جو قسط ہے وہ یہاں پر ملے گی اور باقی جو لوگ ہیں ان کو دس ہزار پال سور پی کی قسط ملے گی جن کا جو سروے ہے وہ جون دوہزار تیس سے پہلے ہو گیا تھا اور ان کی جو آگے والی قسط ہے وہ آ گئی تھی لیکن اب جن کی قسط شارٹ ہوئی تھی ان کو یہاں پر اکیس ہزار مل رہا ہے یعنی کہ دو قسطیں ایک ساتھ حکومت یہاں پر ان کو ادا کر رہی ہے اور ساتھ میں تین قسم کے جو گرانے ہیں ان کے لئے یہاں پر پیغام بھی جاری کیا گیا ہے اور یہ پیغام جاری کرنا ایک اچھا جو ہے سائن ہے اور حکومت کو ایسے کام کرنے بھی چاہیے یہاں پر تین قسم کے جو گرانے ہیں ان کو فیل فور یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ لوگ جائیں اور بی آئی ایس پی پروگرام کی جو پیمٹ ہے وہ لے لیں اور اس سے پہلے اگر آپ نوید اکبر ایس جو کہ ڈی جی ہے بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے یہاں پر آپ کو کہا تھا کہ آپ کی جو پیمٹ ہے وہ آ چکی ہے اور آپ پیمٹ لے لیں اور جنہوں نے پیمٹ نہیں لی تو ان کو لاسٹ یہاں پر وارننگ دی جاری ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فیل فور اپنی جو پیمٹ ہے اکاسی قطر سے آپ کو میسز آیا ہے تو اس کے بعد جا کر اپنی پیمٹ لے جن لوگوں کو میسز نہیں آیا ان کو یہاں پیمٹ نہیں ملنی وہ بار بار دفتروں کے چکر نہ لگائے اگر آپ نے ریجسٹری نہیں کروائے تو ریجسٹری کروائے اس کا صرف ایک حال ہے اور یہاں پہ دنیا کی کوئی طاقت آپ لوگوں کو اس وقت تک آہل نہیں کر سکتی جب تک آپ اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پالیسی پر عمل نہیں کریں گے بہت سارے لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک ہزار ماغ رہا ہے کوئی دو ہزار پی ماغ رہا ہے تو آپ اس کو ہزار پی دے دیتے ہیں دو ہزار بھی دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آہل کروانے لیکن وہ آپ کو آہل نہیں کروا سکیں گے کیونکہ ہم نے سورسی سے معلوم کیا کہ ایک پالیسی ہے اور اس پالیسی کے مطابق آپ سے جو سوالات کی جاتے ہیں آپ سے جو معلومات لی جاتی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت آپ کو آہل کرتی ہے یا ناہل کرتی ہے تو اس لئے خدارہ اپنے پیسے جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں اور خود جا کر بی ایس پی پروگرام میں اپنی آن لائن جو رجسٹریشن ہے وہ کروائیں جو عملہ ہے وہ آپ کے تاؤن کے لیے بیٹھا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے وہ تاؤن نہیں کر رہے تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریب نواز سے شکایت کر سکتے ہیں آپ اپنے صبح کے جو وزیر اعلیٰ اس سے شکایت کا درج کروا سکتے ہیں آپ کے پی کے میں سندھ میں بلوچستان میں جس سے بھی شکایت درج کروانا چاہے آپ کی شکایت سنی جائے گی صبحی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر تو لازمی سنی جائے گی کیونکہ یہ وفاقی پروگرام ہے اور تمام صبح میں یہ پروگرام چل رہا ہے تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے تمام صبحوں کے اندر جو عملہ ہے وہ مجود ہے وہ آپ کی مکمل یہاں پر رہنمائی کرے گا تو کسی کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خود جا کر ریجسٹریشن کروانی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جو ریجسٹریشن نہیں کروارے اور ہم کافی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ میرے بھائی میری بہن آپ ریجسٹریشن کروائیں ریجسٹریشن ایک واحد حال ہے اگر ریجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا کوئی آپ کو بنظری انکم سپورٹ پروگرام بھی شامل نہیں کرے گا اور جنہوں نے لیٹ ریجسٹریشن کروائی ہے ان کو اب ویٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر اچھا سائن یہ ہے کہ اکاسی قطر کا جو پورٹل ہے وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے اور جیسے ہی اپڈیٹ ہوگا آپ کا اصل جو سٹیٹس ہے وہ بال ہو جائے گا اور آپ یہاں پر اپنا نام وغیرہ دیکھ سکیں گے اور دوسری جو چیز یہ کہ تین قسم کی جو گرانے ہیں ان کو کھائے کہ ایک فیل فور پیمٹ لے نمبر ون وہ گرانے جنہوں نے جون سے پہلے اپنا جو سروی ہے وہ اپڈیٹ کروایا تھا ان کی اب جو کیسٹ ہے اکاسی قطر سے ان کو میسز آ گیا ہوگا اگر وہ لیجی بھل ہیں تو وہ جا کر پیسے لے لیں نمبر ٹو وہ جو لوگ آہل تھے لیکن انہوں نے اپنی کیسٹ نہیں لی وہ جا کر اپنی پیمٹ لے لیں نمبر تین وہ لوگ جو پہلے تو ناہل تھے لیکن بات میں جب انہوں نے دوبارہ سے اپنا روستر اپڈیٹ کروایا دفتر گئے چکر لگائے اور یا حکومت سے آپ نے کوئی کمپلین وغیرہ درج کروای یا آپ نے پاکسن سٹیزن پورٹل پر کمپلین کی اور اس کے بعد آپ کو آہل کا سٹیٹس دیا گیا تو وہ لوگ اب اکاسی قطر سے چیک کر لیں آپ کا میسز آیا ہوئی یا نہیں اگر آپ کا میسز آیا تو آپ بھی جا کر پیمٹ لے لیں کیونکہ اب جو پیمٹ دی جاری ہے ساب کا پیمٹ ہے اکیس ہزار تک جن کو مل رہی ہے اور جو نئی پیمٹ ہے وہ اب نیا جو پورٹل ہے اس کو اپ ڈیٹ ہونے کے بعد حکومت جاری کرے گی اور وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر جلد مل جائے گی